ملون میں اتحاس رچنے کے لیے ٹیم انڈیا اترے گی آسٹیلیا کی دھرتی پر پہلی بار بانڈے سیریز جیتنے کا موقع میٹ سے پہلے گرجے گمبر کہا اب پھر سے مضبوط ہو گئی ہے بنے بازی دھونی کے لوٹے ہوئے فارم کے فلادی ہوا حوصلہ بہت مشکل انتہان کے لیے ٹیم ہے تیار کرو یا مرو مائچ میں ہو سکتا ہے پلائنگ 11 میں بدلاؤ تیسرے تیز گینباز کی جگہ مل سکتا ہے چہل یا پھر ویجے شنکر کو موقع اور اوشیلے کی پلائنگ 11 میں بھی ہوا بدلاؤ نیٹر لائن کی جگہ ایڈم زامپا ٹیم میں کھیلیں گے پرزنٹیڈ بائی سردی کو جاؤ بھول پہنو لکس کورٹس بھول موسیقی 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 اسی طرح سے زیادہ دیکھتا ہے اگر بھارت میں یہ ونڈے میں جیتا ہے سیریز جیتا ہے تو دو مہینے کے اس دورے پر بھارت ہارے بنا آئے گا کسی بھی فارمیٹ میں ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ بھارت جائے گا آسٹریلیا اور بنا کوئی فارمیٹ ہارے ہوئے آئے گا یہ احتحاس ایک پل ہے احتحاس ایک لمحہ ہے لیکن اس کے لیے کل کا میچ بھارت کو جیتنا ہے آج بھارت نے ملبرن میں پریکٹس کی شکھر دبن پریس کانفرنس میں آئے انہوں نے کہا ہماری ٹیم بہت کانفرنٹ ہے انہوں نے کہا کہ دھونی کے ٹیم کے فارم میں لوٹنے سے بیلنس بھی ٹیم کا بہتر ہوا ہے مدن جی ہے میرے ساتھ نکل بھائی ہے میرے ساتھ اور پچھل دو مہینے سے ہم آسٹریلیا بھارت کی سیریز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک دن رہ گیا ہے ایک دن لیکن اس دن بھارت کو جیت چاہیے یہی انداز چاہیے اور ایسا ہی نتیجہ اس سے کم کچھ بھی نہیں اس سے کم پر بات بن ہی نہیں سکتی وہ اس لیے کہ سیریز کا ندیجہ آخری میچ پر نیر بھر ہے اور اسی پر نیر بھر ہے ایک اور اتحاس آج تک بھارت کبھی بھی آسٹریلیا میں دوی پکشے سیریز نہیں جیت سکا ہے اس لیے پراکرم دکھانے کے پھکا اتحاس بھی کر رہا ہے یہی موقع ہے ویرات سیریز جیتے تو تھاٹ ہی تھاٹ اس سے اچھا موقع مل بھی نہیں سکتا مانا کی دونوں میچوں میں آسٹریلیا ٹھیک ٹھاک سکور کھڑا کرنے میں کامیاب رہا مگر بھونیشور کی اگوائی میں بھارت کے گینبازی اب ریدم میں آگئی لگتی ہے آسٹریلیا کے کپتان ویسے بھی آتی جاتی ہوا کے جھوکے کی طرح ہیں ان کا حال ویسا ہی ہے جیسا کیل رہو کا رہا ہے اندر آتی گین باہر جانے کا فرمان سناتی ہے آسٹریلیا کا میڈل آرڈر امید سے بہتر کھیل گیا ہے لیکن دواب والے میچ میں ان کا بھی کڑا امتحان ہوگا بہت کچھ کلدی پر نربھر کرے گا کہ وہ بیچ والے اوور میں کتنا قدعاور رولنے بھاتے ہیں رہی بات بلے بازی کی تو دھونی کے فرم میں آنے سے ٹیم میں سکون آیا ہے اس دن سے لے کر اب تک جتنے بھی کھلاڑی میڈیا کے سامنے آئے سب دھونی کی لوٹتی دھمک سے گد گد ہیں بڑے موکے پر بڑی پاری چاہیے شکھر سے بڑے بیان ہی نہیں بڑی پاری بھی چاہیے دوسرے میچ میں وہ لے میں دیکھے مگر للکار کر آگے بڑھتے بڑھتے رکھ گئے ٹیم کی طاقت ٹاپ تھری میں ہی بستی ہے شکھر کو طاقت دکھانی ہی ہوگی رائیڈیو کمسور کڑی دیکھے چونکہ اب وہ گھریلو پرکٹ نہیں کھیلتے اس لئے کھل کر کھیل بھی نہیں پا رہے ہیں ایک اور ناکامی انہیں بہت پیچھے دھکیل سکتی ہے ہے بات ان کے پیچھے یا آگے آنے کی ہے بھی نہیں بات یہ ہے کہ سیریز داؤ پر ہے ایک ایک کھلاڑی سے سو فیصدی یوگدان چاہیے آج تک بھی رہے ہیں تو میچ سات بچ کر پچاس منٹ پر ہے کیونکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں سیڈنی میں سات پچاس تھا ایڈیلیڈ میں آٹھ پچاس یہاں پر بھی سات پچاس جلدی اٹھنا پڑے گا آج تک پر ہم رہیں گے لیکن مدن جی احتیاس ایک دورہ جو اپ مرضی آپ کہیں آسٹریلیا جیسی بھی تھی نہیں تھی لیکن بھارت اگر آج وہاں کھڑا ہے جہاں پر آپ وانڈے میچ جیت کر وانڈے سیریز بھی جیت سکتے ہیں اور تیس سیریز بھی جیتے ہیں آپ ٹی ٹوئنٹی برابر کر کے آئے تو آسٹریلیا کے لیے تو یہ ایسا دورہ ہے کہ مطلب سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا ہی گیا ہے نہیں دیکھیں میرے کو پوری امید ہے کہ بھارت یہ ٹیم جو ہے وانڈے سیریز بھی جیتے گی کیونکہ جیسے انہوں نے سارا سمر جو کرکٹ کھیلا ہے دو تین مینے میں جو بھی کھیلا ہے اگر آپ کسی بھی بیٹسمن یا بولرز کی بات کریں تو میرے کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ وکرس نکال سکتا ہے یہ رن بنا سکتا ہے اور اس کے موسلی جو ہمارے پلئر بلے با جائے وہ فارم میں ہے تو ایک ٹیمپو سا بنا ہوا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جیت کے ساتھ چل رہے ہیں یہ جب آپ جیت کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے چانسز نائنٹین پرسن جو چانسز ہے وہ جیتنے کے رہ دیں ہیں اور ایک بیلنس سائیڈ بھی ہے اور اسٹیلیا سائیڈ ہے نہیں اس میں دم نہیں ہے دیکھیں وہ میرے کو کیا لگتا کیا ہے کہ جتنے بھی پلئر کئی بار ان کے بیٹنگ کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں ان کے لگتا ہے کہ ایسے اپنی پلئیس کے لیے کھیل رہے ہیں لیکن دو سو اٹھاسی میں انہوں نے ایک میٹ جیتا ہے اب دیکھیں دو سو اٹھاسی میں جیتا ہوگا دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایسا سارے میں ہے تو آپ جیت نہیں سکتے پر جو کمبیک انڈیا نے کی ہے 298 چیز کیا ہے اس کی بھی تو بہت بڑی بات ہے لیکن اسی میں اب یہ سوال ہے کہ وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے بھارت کا آپ دیکھیں بھارت کی وانڈے کرکٹ کھیلنے کی جو شیلی ہے پچھلے تقریباً پانچ سال سے بلکہ زیادہ وقت سے آپ ساڑھے تین سو بھی بورٹ پر دے دو بھارت چیز کر دیتا ہے ایک ان ایک سیٹ پیٹن سے آپ کے سلامی بلے باز آپ کو شروعات دے دیں تو اس کے بعد بھارت کے سامنے کوئی ٹارگٹ بڑا نہیں ہے لیکن پہلے میچ میں آپ کو تینوں نے سٹارٹ نہیں دیا آپ کے تینوں بلے باز بڑے بڑے پیویلین جا کے بیٹ گئے پچھلے میچ میں آپ کو سٹارٹ ملا اینڈ تک آپ آرام سے میچ کو جیت گئے اب وہ بات وہی ہے کہ کل دوبارہ برسات تو نہیں ہو جائے گی درباں کیوں گا اگر برسات ہو جاتی کیونکہ جس طریقے سے بھارت کے ٹیم کھیل رہی ہے اور جو آپ نے کہا ایک ٹیمپلیٹ ہے ٹاپ تین بلے باز اگر آپ کے ان میں سے تین میں سے دو رن بناتے ہیں تو مدہ کرم میں ہم مہندر سنگھ دونی کا بلہ بول رہا ہے دینیش کارتک کا بلہ بول رہا ہے ایک مہتر کھلاری ہے باتی رائیڈو جن کے بلے سے رن نہیں نکلے یا جب آپ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہو کہ سرکشت کہ اس کا آج دن ہوگا تو یہ میچ نکال دے گا میں مانتا ہوں اوشلین ٹیم اوشلین ٹیم ہنگ اوور سے چل رہی ہے وہ ٹیسٹ میچز ہارے ٹیسٹ شنکلا ہارے اور اب وہ آخری میچ جو کھیلا جائے گا وہ اس مانسکتہ سے کھیل رہے ہوں گے کہ یہ میچ ہارنا نہیں ہے بھارتے ٹیم اترے گی یا یہ میچ ہم نے جیتنا ہے ہم نے اتحاص بنانا ہے جب آپ جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں اور نہیں ہارنے کے لئے کھیلتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے ایک کپتان کے طور پر اور وہ چاہیں گے کہ ان کی ٹیم آخری بندے میچ بھی جیتے اور سیریز بھی جیتے لیکن اب ان کے سامنے دو چار چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ گیارہ کو لے کر سیڈنی میں میڈل آرڈر میں درہا تو سیڈنی اور ایڈی لیڈ میں دونوں مقابلے میں تیسرے تیز گیند باز کا فراپ شوٹ ایڈی لیڈ میں میڈل آرڈر کی گتھی تو سلجتی دکھی لیکن گیند بازی کی پہلی نہیں سلجھی سیڈنی میں خلیل احمد نے آٹھ آور میں پچھپن رن بھی خرچ کیے اور کامیابی بھی نہیں ملی ایڈی لیڈ میں سیراج بھی دس اوور میں چھے اتر نن لٹا کر ایک ادد وکیٹ بھی نہیں نکال پائے تیسرے پیسر کے ناکام ہونے کا اثر یہ ہوا کہ شروعاتی دباؤ بنانے کے باوجود ٹیم انڈیا دونوں ہی میچوں میں آسٹریلیا کو بڑا سکور کھڑا کرنے سے نہیں روپ پائی سیڈنی میں دس اوور کے اندر ہی آسٹریلیا کے دو وکیٹ صرف اکتالیس رن پر گر گئے لیکن اس کے بعد میزبان ٹیم نے دو سو اٹھاسی کا اسکور کھڑا کر لیا ایڈی لیڈ میں ایک بار پھر ہووی اور شمی نے کنگارووں کے دو وکیٹ چھپویس رن پر گرا دیے وہ بھی آٹھ اوور کے اندر باوجود اس کے آسٹریلیا میں دو سو اٹھاسی کا سکور کھڑا کر لیا دیسرے پیسر کے بے اثر ہونے کا پھورا فائدہ کھنگارووں نے اٹھایا لیکن ایڈی لیڈ میں جیت کے بعد بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ اس کو لے کر زیادہ چندت نہیں دکھ رہا ہے چلی فلال ایک بریک کا وقت ہے لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتا دوں کی آج رات کیا ہے خاس آٹھ بجے ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹس تک پھڑا پھڑ سے